اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صل اللہ علیہ وسلم وعالی آلیہ الطیبین الطاہرین اما بعد معارف مہدویت میں آج کا عنوان امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کی خصوصیات ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ امام کے اصحاب میں شمار ہو ہمارا جو امام کے اصحاب بنیں گے کیا خصوصیات ہوگی ان کے اندر کیوں وہ اسپیشل قرار دیے گئے کونسی ایسی چیزیں ہیں جو انہیں اصحابی امام میں شمار کریں گے اس لئے کہ ہر انسان صحابی نہیں بنتا پبلک چاہے جس کو صحابی کہتی رہے سب صحابی نہیں بنتی امام کے اصحاب کی خصوصیات ہی امام بھی ایسے اصحاب پہ انتظار کر رہے ہیں بھاگ جانے والوں کو امام اصحاب نہیں بنائیں گے امام انہیں صحابی بنائیں گے جو استوار ہوں جو صحابی قدم ہوں روایتوں میں ان کے خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ ہوں گے کون وہ کیسے اکٹا ہوں گے اور اس لئے اس آیت کی تفسیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تم کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو ایک جگہ پر لائے گا اس کی تفسیر میں ہے کہ اصحاب امام اس سے مراد ہیں جن کو ساری دنیا سے گسیٹ کر کھینچ کر کھینچ کر جو ہمارے ہاں ہوتا ہے زبردستی نہیں لگت کھینچ کر جذب کر کے لائے جائے گا اس مقام پر جہاں امام ہوں گے ساری کائنات سے جذب کر کے اور اس میں بھی بعض حدیثوں میں ہیں کہ عرب کم ہوں گے آجم زیادہ ہوں گے ان سب کو غیر عرب زیادہ ہوں گے لائے جائے گا ایک جگہ پر ان کے خصوصیات ہوں گے ان کی پہلی خاصیت یہ ہوگی کہ یہ ان کے دل لوہے سے زیادہ سخت ہوں گے اگر دنیا ساری ایک طرف ہو جائے یا صرف تین سو تیرہ بھی بچیں گے تو امام پہ نسلت سے باز نہیں آئیں وہ آواز دیں گا کچھ بھی ہو جائے اصحاب امام حسین جیسے کہ اگر ہمیں ستر مرتبہ بھی قتل کیا جائے اس کے بعد کہا جائے مدد کرو گے تو ہم مدد کے لئے تیار تو پہلی خاصیت یہ اتنے مضبوط ہوں گے کہ لوہا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ اگر چاہیں گے تو یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے یہ اگر چاہیں گے تو دریاؤں کے سینوں کو چاک کر دیں گے ان کے اندر وہ حوصلہ ہوگا ان کے اندر وہ طاقت ہوگی کہ کائنات کوئی بھی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ عابد شب زندہ دار ہوں گے رات کی تاریکی میں عبادت کرنے والے رات کی تاریکی میں اٹھ کر پروردگار کے قریب آنے والے اس لیے کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا پھر وہ امام کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا ہے ان کے اگلی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ یہ جس شہر پر چاہیں گے اس پہ تسلط اختیار کر لیں گے لیکن کسی شہر پر یہ ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ جب یہ جائیں گے تو جانے کے بعد سب سے پہلے ان کی کوشش ہوگی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں سب سے پہلے کوشش یہ ہوگی کہ یہ لوگ ایمان کے جان ساران میں شمار ہوں اور اسی لیے روایتوں میں ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو ایمان کا انکار کرنے والے ہوں گے جو اسلام کا انکار کرنے والے ہوں گے وہ بھی ایمان کے قریب آقا ایمان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور بہت سے ایسے لوگ جو کمزور دل ہوں گے جو کمزور عقیدہ سست عقیدہ ہوں گے وہ ایمان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اس لیے کہ پھر ایمان بہت سے چیزوں کو ان کے ہاتھوں سے جب لیں گے یہ کہیں گے کہ ایسا ہے آپ واپس چلے جائیے ہمیں ایسا ایمان نہیں چاہیے ہمیں ایسا ایمان کی درکار نہیں ایسے سست عقیدہ لوگ ہٹ جائیں گے اس لیے ایک کلپ میں میں نے جہاں کہا تھا تغربلو تمہیں خانگال دیا جائے گا تاکہ سست لوگ ہٹ جائیں اور صرف مضبوط لوگ ہی باقی رہیں یہ کتنے لوگ رہیں گے اس میں کہا یہ گیا کہ تین سو تیرہ افراد اور پھر اس کے بعد دس ہزار افراد ہوں گے جو ایمان کے ساتھ آئیں گے جب یہ حرکت کریں گے تو دائن جبرائیل بائے میکائیل اور آواز لگتی رہے گی نصر من اللہ وفتح قریب اللہ کی مدد کے ساتھ فتح قریب ہے اور فتح ملنے والی و نصیب ہونے والی پھر ساری کائنات سے مؤمنین ایمان کے اردگرد جمع ہوں گے اور یہ ایسے اکھٹا ہوں گے جیسے برسات کے بادل جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ایک بارگی جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد وہ بارش نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی خاصیت اگلی خاصیت یہ ہوگی کہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائی ہوگی ان کی ازاز سے مؤمنین کو تکلیف نہیں ہوگی اور یہ پروانوں کی طرح شمع ولایت کے قریب آ جائیں گے امامت کے قریب آ جائیں گے یہ ایسے ہوں گے جو کبھی ساتھ چھوڑ کر جانے والے نہیں ہوں گے یہ ایسے ہوں گے کہ پروردگار انہیں جتنے لوگ ہیں سب کو چالیس چالیس مردوں کی قوتیں عطا کرے گا تاکہ دشمنوں کے مقابلے پر یا اور مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہ سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ